بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کارے خیر چینل میں خوش آمدید دوستو آج کی ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہماری یوٹیوب کے چینل کارے خیر کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود گینٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملتا رہے ایک طفعہ روم کے ایک جنگ جو بہدر نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مسلمانوں کی ایک جماعت کو قید کر لیا اور شاہ روم سے بیان کیا کہ اس جماعت میں ایک شخص نہایت کووی انسان ہے جس کو دیکھ کر بھی خوف معلوم ہوتا ہے یہ سن کر شاہ روم نے اس شخص کو دیکھنے کے لیے طلب کیا اس زمانے کے دستور کے مطابق شاہ روم کے سامنے ایک زنجیر لگی ہوئی تھی جس کی وجہ سے باہر سے آنے والے لوگوں کو بادشاہ کے سامنے جھک کر آنا پڑتا تھا جب اس مرد مومن نے زنجیر دیکھی اور معلوم ہوا کہ اس کے نیچے سے جھک کر آگے جانا ہوگا تو اس شخص نے بادشاہ کے پاس جانے سے انکار کر دیا تب شاہ روم نے اس زنجیر کو اٹھانے کا حکم دیا کہ وہ شخص اس کے پاس آ سکے چنانچہ جب وہ شخص بادشاہ کے پاس گیا تو بادشاہ نے اس شخص سے کہا کہ تم ہمارے دین میں داخل ہو جاؤ تاکہ میں اپنی انگوٹھی تم کو پہنا کر روم کی سلطنت عطا کر دوں یہ سن کر اس مرد مومن نے دریافت کیا کہ دنیا کا آخر کتنا حصہ تیرے قبضے میں ہے بادشاہ نے کہا دنیا کا تقریباً تہائی یا چوتھائی حصہ میرے قبضہ میں ہے اس مرد مومن نے جواب دیا اگر پوری دنیا تیرے قبضہ میں ذرو جواہرات سے بری ہوتی اور تو ایک دن کی آزان کے عوض مجھے دیتا تو میں اس کو بھی قبول نہ کرتا اور تو اپنی سلطنت کے عوض میرا ایمان خریدنا چاہتا ہے شاہ روم نے یہ سن کر دریافت کیا کہ آزان کیا چیز ہے مرد مومن نے جواب دیا کہ سن اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ آزان ہی کا ایک کلمہ ہے یہ سن کر شاہ روم سمجھ دیا کہ اس کے دل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سما چکی ہے اب اس طرح کام نہیں چلے گا یہ سوچ کر اس نے حکم دیا کہ ایک دیکھ میں پانی اتنا عبال کر لائے جائے کہ وہ کھولتا ہوا محسوس ہو اور اس شخص کو اس میں ڈال دیا جائے تاکہ اس کھولتے ہوئے پانی میں پڑھ کر اس کا کام تمام ہو جائے یا خوف کھا کر اپنے دین سے پھر جائے چنانچہ حکم شاہی کی تعمیل کی گئی جب اس مرد مومن کو دیکھ میں ڈالا گیا تو وہ بسم اللہ پڑھ کر داخل ہوا اور حکم الہی کی برکت سے دوسری جانب سے باہر آ گیا یہ دیکھ کر لوگوں کو اور بھی تاجب ہوا اس کے بعد بادشاہ نے حکم دیا کہ ایک اندھیری کوٹری میں اس کو بند کر دیا جائے اور چالیس دن سوائے خنزیر اور شراب کے اور کوئی چیز اس کوٹری میں نہ ڈالی جائے چنانچہ اس کی تعمیل کی گئی اور جب چالیس روز کے بعد کوٹری کھولی گئی تو لوگوں نے دیکھا کہ جو کچھ اس میں ڈالا گیا تھا اس میں سے مرد مومن نے کچھ بھی نہیں کھایا دریافت کیا گیا آخر تو نے اس میں سے کیوں نہیں کھایا حالانکہ شریعت محمدی میں ایسی ضرورت کے وقت اس کا استعمال جائز ہے مرد مومن نے جواب دیا کہ اگر میں اس میں سے کچھ کھا لیتا تو تم کو خوشی ہوتی میرا مقصد تو تم کو غصہ دلانا ہے پھر بادشاہ اس سے کہنے لگا کہ اچھا اگر تو مجھے سجدہ کر لے تو میں تجھے اور تیرے ساتھیوں کو چھوڑ دوں گا یہ سن کر مرد مومن نے جواب دیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین میں خدا کے سوا کسی کو سجدہ کرنا درست نہیں ہے اس کے بعد شاہر روم نے کہا میرا ہاتھ چومو تاکہ میں تم کو اور تمہارے ساتھیوں کو رہا کر دوں مرد مومن نے جواب دیا کہ ہاتھ کا بوسہ دینا صرف باپ سلطان عادل اور استاد کے لیے جائز ہے دوسرے کسی کے لیے نہیں پھر شاہر روم نے کہا کہ اچھا میری پیشانی کو بوسہ دو تو اس پر مرد مومن نے جواب دیا کہ ہاں یہ ایک شرط کے ساتھ ممکن ہے بادشاہ نے کہا جس طرح تم کو منظور ہو پس مرد مومن نے اپنی آستین اس کی پیشانی پر رکھی اور اس کو چوم لیا اس نیت سے کہ میں اپنی آستین کو بوسہ دے رہا ہوں اس کے بعد بادشاہ نے اس مرد مومن کو اس کے ساتھیوں کے ساتھ بہت سا مال و ذر دے کر رہا کر دیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ اگر یہ شخص ہمارے شہر میں ہمارے دین پر ہوتا تو ہم اس کی پرستش کرتے اس واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص ایمان اور اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہر حال میں اس کی مدد فرماتا ہے چنانچہ ہمیں بھی چاہیے کہ زندگی کے ہر موڑ پر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی پر نظر رکھیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین اور اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ہمارے یوٹیوب کے چینل کارے خیر کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن بروقت مل سکے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ